ادریہ حکومت اپوزیشن سمیت سب پلی بارگین کے خلاف لیکن چیرمن نیب حمایت میں میدان میں آگئے پلی بارگین لوٹی رقم واپس لانے کا ہتھیار خرار ریسانی اور سحیل مجید شاہ وعدہ معاف گبا بننے کے لیے تیار اور خالد لانگوف کے خلاف ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے قمر زبان چودری کی بات چیت جن کے خلاف احتساب مقدمہ کی کاروائی ہوئی وہ لوگ نیب سے خوش نہیں مشتاق ریسانی کا مقدمہ ابھی ختم نہیں ہوا حمزہ شہباز شریف یا یوسف رضا گلانی کے بیٹوں کے خلاف کوئی مقدمہ زیر تحقیقات نہیں ہے چیرمن نیب کی صحافیوں سے گفتگو ایک پارٹی کا وزیر کہتا ہے کہ چیرمن نیب کا تقرر وزیراعظم نہیں سپریم کورٹ کرے یہ وزیراعظم پر عدم اعتماد ہے نیب کی بارگین قانون کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے مشتاق ریسانی کی اپلی بارگین بدترین مثال ہے سندھ حکومت کو ایک اور بڑا جھٹکا سندھ ہائی کورٹ نے آئی جی سندھ ای ڈی کاجہ کے تبادلے پر حکمیں انتنا جاری کر دیا بارہ جنوری تک کہیں تبادلہ نہ کرنے کا حکم توبٹ ایکسنگ میں زہریلی شراب سے متاثرہ مزید ایک شخص چل بسا ہلاکتیں سینتیس ہو گئیں آفٹر شیف بلوشن میں کیمیکل ملا کر شراب بنائی گئی مرکزی ملزم بھی شراب پینے سے ہلاک ہو چکا ڈی پیو کا انکشاف پانچ ملزمان گرفتا ملکی اسفہ کام اور امن تباہ کرنے والوں کا انجام قریب آرمی چیف نے آٹھ دہشتگردوں کی سزائے موت اور تین کی عمر قید کی توسیق کر دی دہشتگرد، سفورہ گوٹ حملے، چینی انجینئرز، سماجی کارپن سبین محمود اور سیکیورٹی اہلکاروں کے قتل میں ملوث ہیں حکومت کا پاکستان پروٹیکشن ایکٹ اور ای ٹی اے یقجہ کر کے نیا قانون لانے کا فیصلہ وزارت داخلہ نے ڈرافٹ تیار کر لیا ملزمان کو نوے دن تک تحویل میں رکھا جا سکے گا قانون کا نفاظ دائمی ہوگا خرشید شاہ پارٹی کو کسی انتہان سے بچانے کے لیے اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے از خود دست بردار بلاول قامی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے عاصف علی زرداری اور بلاول کے پارلیمنٹ میں آنے سے حکومت پر دباؤ بڑھے گا ریس پانفنس سے خطاب وزیراعظم نے ایٹمی بجلی گھر چشمات فیقہ افتتا کر دیا منصوبوں کی تکمیل سے خوشحالی آئے گی مخالفین دھرنوں کی سیاست چھوڑ دیں اور ترقی کے لیے حکومت کی مدد کریں میاں نواز شریف کا خطاب وزیراعظم نے مسلسل جھوٹ بول کر جمہوری اقدار کو ناقابل تلافی نقصان پہچایا حکومت چاہتی ہے کہ پینامہ کا معاملہ فارم کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے کیس کا فیصلہ چند دن کی سماعت کا مہتاج ہے عمران خان کی بات چیت عمران خان کو نہیں پتا خیبر پختونخواہ کی تہذیب پر حملہ ہو رہا ہے خیبر پختونخواہ حکومت صوبے میں یہودیوں کی نمائندگی کر رہی ہے مولانا فضل الرحمان کی تنقید تیس دسمبر کو سیاسی پاور شو سے پہلے اینکیو ایم پاکستان نے فیملی میلا سجا لیا نشتر پارک میں پتنگ بازی سمیت رنگا رنگ پروگرامز بچے خواتین اور نوجوانوں کی بڑی اتعداد میں شرکت لاہور ہائی کوٹ نے ڈی ٹی ایش لائسنس کی نیلامی کو کل ادم قرار دے دیا پیمرہ کی دفعہ تیرہ کی زیلی شک تین غیر قانونی اور بروڈکاسٹرز کو نیلامی میں حصہ لینے کی اجازت دے دی صدر مملکت سے ڈی جی آئی سائی لیفٹنینٹ جنرل نوید مختار کی ملاقات دہشتگردی کے خلاف انٹیلیجنس ادارے کی قربانیاں قابل تحسین اور دشمنوں کے مضموم عزائم کو شکست دیں گے صدر ممنون حسین کی گفتگو سپریم کورٹ نے کراچی کے علاقے ڈیفینس کی گلیوں اور سرکوں پر بریئرز ہٹانے کا حکم دے دیا یکم جنوری سے آپریشن شروع کیا جائے گا کسی بھی گلی میں کوئی رکاوٹ یا سیکیریٹی خیمہ نظر نہ آئے عدالت عزمہ کا حکم پاکستان سٹاک ایکسچینج کا نیا ریکارڈ کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس سینتالیس ہزار چار سو چوبیس پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بر اسلام علیکم ناظرین آج نو بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال اور میں ہوں ارباب جانگیر ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے پلی بارگین کے معاملے کی جس پر نیپ کو چاروں طرف سے تنخید کا سامنا ہے لیکن قومی اعتصاب بیورو کے چیئرمن اب بھی ڈٹے ہوئے ہیں ان کے مطابق لوٹی ہوئی رقم کی رضا کرانا واپسی کی ریایت تحقیقات آگے بڑھانے کا ہتھیار ہے سابق سیکرٹری خزانہ بلوچستان مشتاق رئیسانی کا کیس ابھی ختم نہیں ہوا مرکزی ملزم خالد لانگو کے خلاف بھی ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے کرپشن کرو جی بھر کر پیسہ بناو نیپ کو کچھ دے دلا کر رہائی پاؤ یہ اور اس جیسے کئی تانے قومی اعتصاب بیورو سے گویا چھپک گئے ہیں پلی بارگین کے معاملے پر نیپ کو ہر طرف سے شدید تنقید کا سامنا ہے لیکن چیئرمن نیپ تمام تر تنقید کے باوجود پلی بارگین کی حمایت میں میدان میں کھڑے ہیں سپریم کورٹ نے پلی بارگین کے خلاف سخت ریمارکز دیئے یہ تک کہا کہ یہ بددوان اناصر کو کلین چٹ دینے کے مترادف ہے اور کسی معاملے پر نہیں تو کمس کم حکومت اور اپوزیشن پلی بارگین کے خلاف ایک پیچ پر ہیں شہباز شریف نے پلی بارگین کو فروٹ قرار دیا اور کہا کہ چند کوریوں کے عوض عربوں کی کرپشن معاف کر دی جاتی ہے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کی شولہ بیانیاں بھی سب دیکھ چکے مگر چیئرمن نیپ قمر زمان چوزری پلی بارگین کی حمایت سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ان کا کہنا ہے کہ لوٹی رقم کی غزہ کارانا واپسی پر آمادگی کی ریایت تو در حقیقت تحقیقاتی عمل آگے بڑھانے کا ایک ہتھیار ہے جن کے خلاف احتساب مقدمات کی کاروائی ہوئی وہ لوگ نیپ سے خوش نہیں ہیں اسلام آباد میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں چیئرمن نیپ کا کہنا تھا کہ سابق سیکٹری خزانہ بلجستان مشتاق رئیسانی کا مقدمہ ابھی خط نہیں ہوا انہوں نے بتایا کہ کیس میں مچ اور خلیق آباد میں ترقیاتی فنڈز میں خرد برد کی تحقیقات کی گئیں اور کرپشن چالیس ارب کی نہیں تھی ترقیاتی بجٹ کی کل رقم چھ ارب روپے تھی تاہم غبن دو ارب بیس کروڑ کا ہوا جبکہ ملزمان سے دو ارب سے زیادہ رقم ریکور کی اور ان کی ایک ارب روپے کی جائیدہ دیں قبضے میں دیں قمر زمان چودری کا کہنا تھا کہ مرکزی ملزم خالد لنگو کے خلاف ریفرس تیار کیا جا رہا ہے مقدمے میں مشتاق رئیسانی سمیت دو ملزمان مرکزی ملزم خالد لنگو کے خلاف وعدہ ماف گوا بننے پر تیار ہیں انہوں نے کہا کہ نیب نے ایمانداری سے قانون کے مطابق کام کیا پلی بارگین میں نیب کے افسران کو کوئی ایوارڈ نہیں دیا جاتا اس کیس میں نیب کے بارے میں منفی پروپیگنڈا افسوس ناک ہے بعض دیگر بڑی شخصیات کے خلاف تحقیقات سے متعلق سوال پر انہوں نے بتایا کہ نیب میں حمزہ شہباز شریف یا یوسف رضا گلانی کے بیٹوں کے خلاف کوئی مقدمہ زیر تحقیق نہیں ہے اور اس سارے معاملے پر اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ نیب کے وی آر قانون کا انتہائی بےہودہ اور غلط استعمال کیا جا رہا ہے جس کی واضح مثال بلوچستان میگا کرپشن کیس ہے جس پہ بحث ہو گی وہ زیادہ اس معاملے میں عدالتوں میں بھی سپریم کورپ میں بھی فلور آف دی ہاؤس پہ بھی کہ ایسے سیول سرکاری ملازمین جنہوں نے وی آر یا پلی بارگین خاص کر پلی بارگین کیا جو کہ نیب کے اگر اقدامات کچھ لے لے اس کے بعد آپ سوچیں کہ میں فستا ہوں تو میں پیسے دے دوں وہ پلی بارگین ہے اور اس سے پہلے اگر آپ رضا کارانہ طور پر چلے جائیں تو وہ وی آر ہے والنٹری ریٹرن رضا کارانہ ہو بابسی تو نیب کے طرف والنٹری ریٹرن اور پلی بارگین کے بعد کسی سرکاری ملازم کا پھر بحال ہو جانا اس پہ بحث ہو ہوگی اور ضروری ہوگی سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتیں بھی نیب کے پلی بارگین کے قانون کی مخالفت کر رہی ہیں مگر چیرمن نیب پلی بارگین کا دفع کر رہے ہیں اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مسلمی قنون کے راہنما محمد زبیر صاحب زبیر صاحب بہت شکریہ آپ نے آج نیوز کے لیے وقت نکالا بتائی کہ آپ لوگ تو پلی بارگین کی مخالفت کر رہے ہیں مگر چیرمن نیب کو کیا ہو گیا ہے وہ اس کا دفع کرتے کیوں نظر آ رہے ہیں اس قسم کا ہائی پروفائل کیس ہو اور پوری قوم کی اتنی اینگر ہو غطفہ ہو اس پر اس میں میرا خیال ہے ان کو جو دوسرا آپشن تھا کہ کوٹ میں بیٹھ جینا چاہیے تھا لیٹ ڈا کوٹ ڈیسائیڈ اب نیب کا تو بلکل ہی چھوٹا ویو یہ میرا خالہ ہے اور میں تو ابھی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کانون سازی کرنے کا وقت ہے اور کانون سازی کرنے کے لیے تیاری بھی ہو رہی ہے یہ اکاؤنٹبلیٹی کے حوالے سے لوگ کو چینج کرنے کے حوالے سے پہلے سے کام ہو رہا تھا ایک کمیٹی ہے جو کام کر رہی تھی تو یہ بیچ میں یہ بھی آکے اس کی وجہ سے ظاہر ہے فوکس زیادہ ہو گیا کہ بہت جل سے جلد اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اس قسم کے کانون کو تو زبر صاحب نیب چیرمن تو مکمل طور پر اس کے حامی دکھائی دیتے ہیں وہ تو اس کو ٹول آف انویسٹیگیشن کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کو بڑھانے میں اس سے مدد ملتی ہے یہ ایک ہتھیار ہے ان کا ویو جو ہے وہ تو جو بھی ہے ویو اس کو تو ہم نہیں رکھ کے کانون سازی کریں کہ جی اگر نیب چیرمن کا کوئی اپنا موقف ہے تو اس کی وجہ سے پورے پاکستان کی قوم تو نہیں رکھ جائے گی موزبیل صاحب بہت شکریہ آج نیو سے گفتگو کرنے کے لیے اپوزیشن لیڈر خوشید شاہ کا کہنا ہے کہ ایک پارٹی کا وزیر چیرمن نیب کا تقرر وزیراعظم کے بجائے سپریم کورٹ سے کرانے کا مطالبہ کر رہا ہے یہ وزیراعظم پر آدم اعتماد کا اظہار ہے قادی ایسا کے کمیشن کی رپورٹ کے بعد بھی لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے میڈیا کو سوچنے کی ضرورت ہے خود آقا خوف کرو جن پارٹی کا حشر یہ ہو کہ وہ پارٹی کا ایک وزیر اپنے ہی پرائی میسٹر کے اوپر نو کانفیڈنٹ شو کرے کہ ان سے پاور چھلے جائے یہ صحیح فحصنے نہیں کرتے ان کے غلط فحصنے ہیں سپریم کورٹ نیپ کا چیرمن مقرر کرے پرائی میسٹر اڈا کرے ان کا وہ صحیح فیتر نہیں کرتے مجھے سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ وہ وزیر صحیح ہے یا پرائی میسٹر صحیح ہے دونوں ایک ہی کمیڈنٹ میں بیٹھے ہیں وہ لیڈر ہے اتنا نو کانفیڈنٹ ہوتا اللہ کی قسم اگر میرے اوپر کوئی پارٹی نو کانفیڈنٹ کر دے میں تو اسی برستی بات دے کے گھر چلا جاؤں اور اب ذکر آئی جی سندھ کو ہٹانے کے تنازع کا جو عدالت میں جا پہنچا ہے سندھ ہائی کورٹ نے آئی جی سندھ ایڈی خواجہ کے تبادلے پر حکم امتنا جاری کر دیا ہے عدالت نے سندھ حکومت کو بارہ جنوری تک ایڈی خواجہ کا کئی بھی تبادلہ نہ کرنے کا حکم سناتے ہوئے کیس سے متعلق تمام دستاویزات طلب کر لی ہے آئی جی سندھ ایڈی خواجہ کے سندھ حکومت کے ساتھ تنازعات نے حلچل مچا دی لیکن جب انہیں جبری رخصت پر بھیج جانے کی خبروں نے زور پکڑا تو کراچی کے شہریوں میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی ایڈی خواجہ کو بطور آئی جی سندھ برقرار رکھنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا گیا سندھ ہائی کورٹ میں شہریوں کی جانب سے درخواست دائر کی گئی جس کی سمات چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کی درخواست گزاروں نے موقع اختیار کیا کہ ایڈی خواجہ سندھ پولیس کے قابل افسر ہیں ان کے تبادلے سے سندھ سمیت خصوصاً کراچی میں جاری آپریشن متاثر ہوگا عدالت نے آئی جی سندھ اللہ ڈینو خواجہ کی تبادلے سے متعلق درخواست پر حکم امتنا جاری کرتے ہوئے صوبائی حکومت کو بارہ جنوری تک آئی جی سندھ ایڈی خواجہ کا کہیں بھی تبادلہ نہ کرنے کا حکم دے دیا ہے اور اب کچھ بات کریں گے سیاسی گرمہ گرمی اور تندو تیز سیاسی بیانات کی سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ قائد حضب اختلاف خرشید شاہ پارٹی کو کسی بھی امتحان سے بچانے کے لیے اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے از خود دست بردار ہو گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بلاول قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنیں گے جبکہ آصف علی زرداری اور بلاول کے پارلیمنٹ میں آنے سے حکومت پر دباؤ بڑھے گا قائد حضب اختلاف خرشید شاہ پارٹی کو کسی بھی امتحان سے بچانے کے لیے اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے از خود دست بردار ہو گئے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ بلاول قومی اسمبلی میں جب آئیں گے تو اپوزیشن لیڈر وہی بنیں گے اپنا سارست جو میں نے سیکھیا وہ کبھی بھی لیڈر سے آگے نہیں جانا چاہیے لیڈر کے پیچھ جانا چاہیے جب بلاول بلٹو صاحب میرے لیڈر ہے میں نے اس کو لیڈر مانتا ہوں تو مجھے اس کے پیچھ جانا چاہیے ان کو ہی لیڈر آف اپوزیشن بننا چاہیے آج میں نے ایک پروگام میں بلکہ واضح طور پر کہا ہے کہ وہ لیڈر ہوں گے وہ لیڈر آف اپوزیشن ہوں گے میں ان کے ساتھ ان کی سپورٹ میں ان کے ایڈوائزر کیسی ایس سے ان کے اپنے جو ایکسپورٹیز ہیں میری تیس سالہ پارلیمنٹ کی ان سے ان کو رشناس کروں گا کیونکہ اس وقت وقت کی ضرورت ہے کہ چیئرمن بلاول بھٹو فیچر کے میں وہ پارٹی کو لیڈ کرتے ہوئے الیکشن میں لے جائیں گے تو اس ایکسپورٹیز کی سب سے بڑی ضرورت تھی پارلیمنٹ کے اندر کی جو پہار کا ایکسپورٹیز تو اس کو ماشاءاللہ ایس کے آیستے میں اتا جا رہا ہے اور اب ذکر کریں گے وزیراعظم نواز شریف کا جنہوں نے ایک بار پھر سے دوہزار اٹھارہ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے مقدار میں دستیاب بلکہ سستی بھی ہو جائے گی انہوں نے اپنی تقریر میں سیاسی مخالفین کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا بجلی کی خلط کے قاتمے کی جانب ایک اور اہم قدم اٹھا لیا گیا وزیراعظم نے چشمہ تھری نیوکلر پاور پلانٹ کا افتدا کر دیا تقریب سے قداب کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کا قادمہ ترجیح ہے دوہزار اٹھارہ تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ قدم کر دی جائے گی وعدہ کیا ہے قوم سے کہ ہم دوہزار اٹھارہ میں بجلی کی قلط کا خاتمہ کر دیں گے تو میں انشاءاللہ اس وعدے کو اس کمیٹمنٹ کو آنر کرنے کے لیے اس پر پورا اترنے کے لیے میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوں خود محنت کر رہا ہوں وزیراعظم نے اپنے کتاب میں ایک بار پھر سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا اور کھری کھری سنا دیں دھرنوں کی ضرورت نہیں ہے احتجاجوں کی ضرورت نہیں ہے یہ دھرنے کسی طرف بھی نہیں آپ کو لے کے جائیں گے یہ دھرنے جو ہیں یہ پاکستان کے لیے نقصان دے ہیں تو پاکستان کو اللہ نے کرم کیا ہے خدا خدا کر کے اب معاملہ ٹھیک ہوا ہے صحیح ڈگر پہ ہم چل نکلیں تو سب مل کر اس گاڑی کو آگے بڑھاؤ نواز شریف کا کہنا تھا کہ ترقیاتی کاموں سے بے روزگاری کے ساتھ ساتھ دہشتگردی میں بھی کمی آئے گی پاکستان کی پوڈکشن بہتر جب بڑھے گی انڈسٹری لگے گی ایگرکلچر بہتر ہوگی بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا دہشتگردی انشاءاللہ ختم ہوگی جو ختم تو بہت ساری ہو چکی ہے لیکن باقی بھی انشاءاللہ جو رہی صحیح ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور پاکستان جو وہ ترقی کی بلندیوں کے طرف چلے گا وزیر آدم نواز شریف نے اس موقع پر چشمہ پاور پلان کے تمام ملازمین کو دو ماہ کا بونس دینے کا بھی اعلان کیا پی ٹی آئی شیئرمن عمران خان کہتے ہیں وزیر آزم نے مسلسل جھوٹ بول کر جمہوری اقدار کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا حکومت چاہتی ہے پاناما کا معاملہ قوم کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے مگر کیس کا فیصلہ چند دن کی سمات کا محتاج ہے چیئرمن پی ٹی آئی نے ایک بار پھر وزیر آزم کو آڑے ہاتھ ہو لیا اسلام آباد میں صحافیوں سے غیر رسمی باتشیت میں عمران خان کا کہنا تھا کہ پاناما لیگز پر قوم کے جائز سوالات کے جواب میں وزیر آزم مسلسل جھوٹ بولتے رہے نواز شریف اور ان کے وزیر چاہتے تھے کہ پاناما ایشو قوم کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا جائے انہوں نے کہا کہ پاناما مقدمے کا فیصلہ چند دن کی سمات کا محتاج ہے جسٹس جمالی نے سمات کے حتمی علمات میں فیصلہ کرنے کے بجائے چھٹیوں پر جانے کو ترجیح دی آئندہ چیف جسٹس کو مقدمے کی پوری سمات کا موقع ملنا چاہیے جبکہ نظام عدل کے بارے میں عوام کی رائے اور خیالات زیادہ حوصلہ افضا نہیں کپتان نے پیپلز پارٹی کے فیصلے سے متعلق سوال پر تفسرہ کرنے سے معذرت کی ادھر جیو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کا کہنا یہ ہے کہ کیا عمران خان کو نہیں پتا کہ خیبر پختونخواہ میں کیا ہو رہا ہے صوبے کی تہذیب پر حملہ کیا جا رہا ہے خیبر پختونخواہ حکومت صوبے میں یہودیوں کی نمائندگی کر رہی ہے جو آپ کی صوبے میں حکمرانی کر رہے ہیں مجھے خود بتایا گیا ان لوگوں نے بتایا جو ان کی سفارش کرنے آئے تھے کہ ان کے ساتھ صلح کر لو یہ بیندلقامی اقتصاد جو یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں اس کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اس صوبے پر اس لیے مسلط کیا گیا ہے کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑے گہری ہیں اور مذہب کی گہری جڑوں کو اکھارنے کے لیے ان سے زیادہ مناسب لوگ ہمارے پاس نہیں فضل الرحمن کے عمران خان پر تنخید آپ نے سنی اور اب چلتے ہیں جہلم جہاں جرمن پلٹ خاتون کے قتل کا معامہ حل ہو گیا ڈاکٹر عزمہ قتل کیس کی گتھی سلج گئی مقتولہ کا شہر ہی قاتل نکلا ملزم نے اطراف جرم کر لیا پولیس نے ڈاکٹر عزمہ کے بیٹے مات سے بھی تفتیش کی جہلم کی تھانہ سیور لائنز کی حدود میں جرمن شہدیت کی حامل پاکستانی خاتون ڈاکٹر عزمہ کا قاتل مبیرہ تو پر اس کا اپنا شہر شہباز ہی نکل آیا پولیس نے مقتولہ کی بیند کی شکایت پر درج مقتمہ میں شہباز کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق درانے تفتیش ملزم نے انکشاف کیا کہ اس نے گریلو جگڑے کی ویسے بیوی پر پہلے تشدد کیا پھر اس کو گولی مار دی ملزم نے پولیس کو بتایا بیوی کو دعوت کے بانے کھاریاں سے جیلم لاکر اور وہاں قتل کیا پولیس نے بتایا ملزم شہباز نے بیرون ملک جانے کی تیاری بھی کر رہا کی تھی قتل ہونے والی خاتون کے آٹھ سالہ بیٹے امار کو بھی پولیس نے شامل تفتیش کر لیا ہے مقتولہ خاتون جرمنی کے ایک ہسپتال میں ڈاکٹر تھی اور دو بچوں کی ماں تھی اپڈیٹ کریں گے ٹوبا ٹیک سنگ سے جہاں زہریلی شراب پینے سے ہونے والی حلاقتوں کی تعداد سنتیس ہو گئی ہے پولیس نے پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ ڈی پیو کہتے ہیں کہ شراب میں ملایا گیا آفٹر شیو کیمیکل ہلاقتوں کا باعث بنا ٹوبا ٹیک سنگ میں کرسپس کے موقع پر زہریلی شراب پینے والا ایک اور متاثرہ شخص دوران علاج ہسپتال میں دم توڑ گیا جس کے بعد ہلاقتوں کی تعداد سنتیس ہو گئی ڈی پیو اسمان اکرم گوندل نے پریس کانفرنس کے دوران پانچ ملزمان کو میڈیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے بتایا کہ شراب میں آفٹر شیو کیمیکل استعمال کیا گیا تھا واقعے میں ملوث ملزم ساون مسیح کے علاوہ کیمیکل فروغ کرنے والے دکاندار قاسم شاہد اشفاق اور عادل کو گرفتار کر لیا گیا ہے ڈی پیو نے بتایا کہ ملزم اقبال عرف راکہ مسیح اور کامران مسیح نے کیمیکل خریدنے کے بعد اسے شراب میں مکس کر کے ساون مسیح کے ساتھ مل کر پلاسٹک کی تھیلیوں میں بند کر کے فروغ کیا یہی کیمیکل دونوں ملزمان نے خود بھی پیا جس سے اقبال اور فراکہ حلاق ہو گیا جبکہ ملزم کامران ہسپتال میں زیر علاج ہے دوسری جانب وزیرالہ پنجاب کی ٹیم تحقیقات کے لیے مبارک کالونی پہنچی تو مرنے والوں کے لوحکین نے احتجاج شروع کر دیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ تحقیقاتی ٹیم تسلیم نہیں وزیرالہ پنجاب خود یہاں آئیں احتجاج کے باعث تحقیقاتی ٹیم واپس لوڑ گئی جس کے بعد مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے دہشت گردی کے بڑے واقعات میں ملوث آٹھ بڑے مجرموں کو سزائے موت اور تین سہولتکاروں کی عمر خید کی توسیح کر دی سزائے موت پانے والوں میں سماجی کارکن سبین محمود کے قاتل اور سانے سفورہ گوٹ کے ذمہ دار بھی شامل ہیں ترجمان پاک فوج کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے معصوم شہریوں فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے قتل میں ملوث آٹھ خطرناک ترین دہشت گردوں کی سزائے موت اور تین دیگر دہشت گردوں کی عمر قید کی سزا کی توسیح کر دی ہے سزائے موت پانے والے دہشت گرد کے جرم میں فوجی عدالت نے سزائے موت سنائی ان دونوں واقعات میں چھالیس شہریوں کی قیمتی جانوں کا زیاں ہوا فوج اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے اہلکاروں اور شہریوں پر دہشت گرد حملے کرنے اور چینی انجینئرز کے اخواہ میں ملوث ہونے پر مسلم خان محمد یوسف سیف اللہ اور بلال محمود کو سزائے موت سنائی گئی مسلم خان کلدم تحریک تالبان کا ترجمان رہا تھا اور دو آزار نو کے سوات آپریشن کے بعد دس ستمبر کو گرفتار ہوا تھا دہشت گردوں کی معاملت کے جرم میں سرطاج علی کو عمر قید محمود خان اور فضل غفار کو بیس بیس سال قید کی سزا سنائی گئی ہے فوجی ترجمان کے مطابق سزائے موت پانے والے تمام دہشت گردوں کا تعلق کلدم تنظیموں سے ہے یہ اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد سمیت گرفتار ہوئے اور عدالت میں اعتراف جرم بھی کیا اور اب آپ کو خبر دیں کہ حکومت نے پاکستان پرٹیکشن ایکٹ اور ایٹی اے کو یک جا کر کے نیا قانون لانے کا فیصلہ کر لیا ہے وزارت داخلہ نے ڈرافٹ بھی تیار کر لیا ہے جس کے مطابق ملزمان کو نوے دن تک تحویل میں رکھا جا سکے گا نیشنل ایکشن پلان کے تحت ملک میں قائم فوجی دالتوں کے تحفظ کے لیے تحفظ پاکستان ایکٹ آئندہ ماہ کے آغاز میں اپنے مدد پوری کرنے والا ہے ذرائع نے آئی نیوز کو بتایا ہے کہ حکومت تحفظ پاکستان ایکٹ اور انصداد دشگردی قانون کی شکوں کو بام ملا کر نیا قانون لانے کا اصولی فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے وقی وزارت داخلہ نے مصفدہ بھی تیار کر لیا ہے وزارت قانون کے ساتھ حتمی مشاورت کا عمل جاری ہے جس کے بعد نفاظ کا مرلہ آئے گا نیا قانون بننے کے بعد اس کے تحت گریفتار کسی بھی ملزم کو قانون نافذ کرنے والے دارے نوے دن کی تحویل پر اپنی راست میں رکھ سکیں گے آئی نیوز کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مجفزہ نیا قانون خاص عرصہ کے لیے نہیں ہوگا بلکہ اس کا نفاظ دائمی بنیادوں پر کیا جائے گا